ہیلو دوستو دوستو حمزہ علی عباسی شعبیس دنیا میں واپس آنے کے لیے کیوں کنفیوز ہیں دوستو شعبیس انڈسٹری کے جانے پہچانے نام حمزہ علی عباسی کی شعبیس میں واپسی کے مطلق ایک مرتبہ پھر خبریں گرم ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر شعبیس دنیا چھوڑنے والے حمزہ عباسی نے اس خوالے سے گفتبو کرتے ہوئے مبہم انداز میں بتایا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ انٹرینڈو انڈسٹری کا حصہ بن سکیں گے لیکن ابھی وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے اور کنفیوز ہیں ایک حالیا انٹرویو میں انہوں نے فنون لطیفہ زواجی زندگی اور مظر پر گفتبو کی انہوں نے سماجی مسائل اور بیرہ روی جیسے موضوعات پر بھی کھل کر بات کی تاہم وہ خود یہ نہیں جانتے کہ وہ شعبیس انڈسٹری میں واپس آئیں گے یا نہیں اس سے پہلے ستمبر دوہزار بیس میں حمزہ علیہ باسی نے شعبیس میں واپسی کا اندیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دو مختلف منصوبوں کی تیاری میں مصروف ہیں تاہم انہوں نے مذکورہ منصوبوں سے مطلق کوئی وضاحت نہیں دی حمزہ علیہ باسی نے نومبر دوہزار بیس میں تبلیغ اسلام کی خاطر شعبیس ایک نعرہ کشی کا اعلان کیا تھا تب سے اب تک حمزہ علیہ باسی کو کسی بھی ڈرامے گانے یا فلم میں شو میں ادھاکاری یا میرزبانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا البتہ وہ ٹی وی پر انٹرویو دیتے ضرور دکھائی دیتے ہیں انہوں نے گیر واضح انداز میں کہا ہے کہ انہیں مستقبل کے منصوبوں کے مطلق کوئی علم نہیں تاہم وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ شعبیس میں مشکل ہی واپسی کریں گے حمزہ علیہ باسی نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر مرد فہاشی اور بدکاری میں ملوث ہیں اور وہ اس کے مرتفع ہو رہے ہیں مذہب سے لگاؤ کے مطلق سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں خواستی طور پر مذہب اسلام سے نہیں جڑا بلکہ شروع دن سے ان میں یہی سوچ مجود تھی ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ ان کی بہن والدہ اور اہلیہ بھی انہیں دین اسلام پر چلنے کی ہدایات کرنے سمیت ان کا ساتھ دیتی رہتی ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے حوالے سے گفتبو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کتاب کا پہلا مسودہ لکھ لیا گیا ہے اور دوسرے پر کام جاری ہے جلد ہی شائقین ان کی کتاب کو پرسکیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے عمران خان کی تریف کی اور کہا کہ اگرچہ وہ وزیراعظم سے زیادہ نہیں متاثر تاہم وہ ان کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں شادی کے حوالے سے پوچھے کہ سوال پر حمزہ علیہ باسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہی شادی سے خوش ہیں حمزہ علیہ نے کہا کہ مذہب اسلام میں چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تاہم ساتھ کی سختی سے بیویوں میں عدل و انصاف کی حدایت بھی کی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی مرد بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو بہتر یہی ہے کہ وہ ایک ہی شادی کرے حمزہ علیہ باسی کی بیویوں میں عدل و انصاف اور چار شادیوں کی بات پر سوشل میڈیا میں بھی نئی بحث شروع ہو چکی ہے یاد رہے کہ حمزہ علیہ باسی نے کیریئر کا آغاز دوہزار چھے میں تھیٹر سے کیا تھا انہوں نے اگست دوہزار انیس میں عدکارہ نیمل خاور سے شادی کی جس کے بعد سے دونوں میاں بیوی نے شعبی سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے دونوں کے ہاں اگست دوہزار بیس میں پہلے بچے کی پدیش ہوئی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹیلی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں